ہلو دوستو سواگت ہیں آپ سبھی کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اگزام بہت اچھا جا رہا ہوگا جی ایمینز کا جن کا بھی اگزام آز ہے یعنی کہ نو تاریکوں ان کو بیسٹ آف لک ٹائٹل آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو بہت سارے بچے اگزام دیکھے جب آتے ہیں ان کے من میں ہجاروں رنگ کے خیال آتے ہیں کہ ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا یا کہاں بہت سارا گلتی کر دیا یا پیرنٹس کیا کہیں گے اس بار نہیں ہوگا تو انہی سب کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو بھی من بھاری ہوگا یا جو بھی آپ لوگ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کم ہوگا تو ویڈیو پورا دیکھئے گا آئیے اس ویڈیو کو چالو کرتے ہیں میرے باتوں سے آپ لوگ بہت زیادہ اگری کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جو آپ کا مارک صرف اسی لیے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو جج کر سکے بہت سارے آپ کے رستے دار یا رہوں بہت سارے ایسے فرینڈس یا کوئی بھی اردگیرد جو بھی آپ کو جان پہچان چاہے پوروسی ہو وہ صرف آپ سے مارکس اسی لیے پوچھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے نہیں بات کریں گے آپ کے پیرنٹسے لیکن جب بھی ریزلٹ آتا ہے تو وہ جڑو پوچھتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ بہت اچھا کرتے ہو تو وہ بہت خوص ہوتے ہیں اور اگر مال لیجئے آپ کا رینگ بہت اچھا ہے مارکس بہت اچھا ہے تب تو کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کا مارکس رینگ خراب آیا تو بہت سارے ایسے پوروسی ملی آتے ہیں جو آپ کو پیرنٹس کے کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں نے تو پہلے ہی بولا تھا یہاں مدبیج ہو وہاں مدبیج ہو اتنا پیسے کیوں ویسٹ کر رہے ہو یہ بہت ساری طریقے کے کوششن اور اس کے قارن ہمارے پیرنٹس ہم پہ پریسر ڈالتے ہیں کہ دیکھو فلاں ماں کا بیٹا یہ کر لیا تم کیوں نہیں کر پایا کیا اور اس کے قارن اتنا پریسر ڈالتے ہیں کہ ہم لوگ اچھا کرنے چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ چیز ہمارے پیرنٹس کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ ادھیتر پیرنٹس یہ ہوتے جو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو صرف سکھر پہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کوئے فیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسکول میں بھی یہ چیز دیکھتے ہوئے گا کہ جب آپ کوئی دوستی فرسٹ کر رہا ہو اور اس کی ممی اگر آپ کے بھومی سے مل جائے تو میرا یعنی کہ جس کا بیٹا فرسٹ کر رہا ہو اور آویسی بات ہے وہ تو اپنے بیٹے کا بھرائی کرے گا آپ کے ممی پھر آپ کو تانہ دے گی دیکھو فلما کا یہ ایسے کر رہا ہے تم کیوں نہیں کر رہا تو ہمارے یہاں صرف فرسٹ 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 یا رہا کسی کو یہ نہیں پڑا ہے کی بچہ کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے تو ان سب چیزوں کو ابھی درکنار کریے گا اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی بھی ٹائم بیٹا نہیں ہے اگر آپ لوگ اگزام دیکھے آنے کے بعد آنے کے بعد آنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا اگر اس بار نہیں ہوا تو پیرنٹس آگے ہو سکتا ہے کہ پڑھنے نہ دے کیونکہ بہت سارے کے پیرنٹس ایت سے ہوتے ہیں جو وہ رسٹرکٹ کر دیتے ہیں اگر اس بار نہیں ہوا تو اگلے سال میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا یا کئی اور ایمیشن کروا دوں گا تو اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کممنٹ سکسن میں جرور سے ارکیز یہ گا اور سب سے پہل بری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے یہ سب مت سوچئے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اور سب سے پہلی بات کی آپ نے جو بھی چھ سات یا آٹھ نو تاری کو جو بھی آپ نے ایکزام دیا یا نو تاری کو جو بھی آپ ایکزام دو گے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس بار ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یا اچھا نہیں آ پائے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایکزام میں گلتی کہا کہا کرا کون کون سی ٹاپک آپ سے نہیں قبر ہو پایا تھا اگزام کے دن تک یا آپ کے میتھ میں کم نمبر آ رہے ہیں یا آپ فیزکس یا کیمیسٹر میں میں بار بار یہ چیز بولتا ہوں کہ اگزام دے کے آنے کے بعد چاہے آپ جو بھی اگزام دے کے آ رہے ہیں اس کو انیلائز کرو کیونکہ جب آپ اگزام کی پیپر کو انیلائز کرو گے کوشن کو بناو گے سمجھو گے تو آپ کی ایمپرویمنٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو اگر آپ نے نہیں کر رہا ہے تو اس بیڈیو کو دیکھنے کے بعد جرور آپ اپنی کوشن کو انیلائز کرنا اور دیکھنا کہ آپ نے کہاں کہاں گلتی کر رہا اور کہاں پہ آپ کے خود کی انیپرویمنٹ کے سکوپ ہے بہت سارے بچے کو یہ ڈر رہتا ہے کہ پیرنٹس کو کیا زواب دیں گے اگر نہیں ہو پایا تو اگر اچھا نہیں آ پایا تو یا خود میں ایک پریسر فیل ہوتی رہتا ہے یا سربندگی محسوس کچھ ایسا کہہ لے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنا ہنڈید پسند دیا ہے اگر آپ نے اپنا بیس دیا ہے تو آپ لوگ کو نہ تو سرم کرنے کی ضرورت ہے نہ ہیزیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس سے کیا کہیں گے اگر آپ نے اپنا بیس دیا ہے تو بولیے جو میں نے ایسے ایسے یہ کیا اتنے نمبر آئے میرا یہ ویک پوائنٹ تھا جس کو میں نے کبھر نہیں کر پایا اور ابھی بھی میرے پاس ٹائم ہے جہاں پہ میں کروں گا اور بہتر نمبر لاؤں گا تو اگر آپ پوری کنفیڈنس سے اگر اپنے پیرنٹس کو فیس کرو گے کہ میرا یہاں یہاں ویک پوائنٹ ہے اور یہ سٹرونگ پوائنٹ ہے دیکھ لوگ شیک کر لو میرے ریزلٹ شیک کر لو تو ان کو بھی ایک حوصلہ ملے گا دیکھئے ہمارے پیرنٹس کو ایک حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے جو سٹرونٹ اپنے پرہائی سے اپنے مہنت سے دے سکتے ہیں اور وہ جرور اس چیز کو اپریسیٹ کر کے آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ کہیں گے کہ چلو اس پر لاسٹ ہی ہے ایسا نہیں کہیں گے اگر پیرنٹس اگر اس بیڈیو کو دیکھ رہے ہو تو میں ان لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بیٹا یا بیٹی اگر آپ سے موقع مانگیں اگر آپ سے پڑھنے کا گزارس کر کے اسے ایک چانس اور دے تو جرور آپ اسے موقع دیجئے کیونکہ اگر ان کو موقع نہیں دیجئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بہتر کر پاتے اور وہ نہیں کر پائیں اسے کے ساتھ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو دور دور بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لئے اور ان کا کوئی بیورہ نہیں لیتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ میں کیا آ رہا یا کوچنگ وہ پڑھنے جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ چیز وہ نہیں کرتے تو میں جرور کھاؤں گا پیرنٹس سے کہ اگر آپ چانس دیتے ہیں تو بچے کا منذلی ریپورٹ لوگ ان کو ٹیسٹ میں کتنے نمبر آ رہا ہے یا اس کا اس کا ایک فرینڈ بنو کہ اس کے weak point کہا ہے اس کے strong point کہا ہے اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو آپ کو result بہت ہی بہتر دیکھنے ہوگا اور کہیں نہ کہیں student بھی آپ کے بیٹا یا بیٹی بھی آپ سے comfortable feel کرے گا اس کے اندر جو بھی دیکھتے ہوگا وہ آپ کو بتائے گا تو اگر ایسے اگر آپ approach کرتے ہو اپنے بیٹا یا بیٹی کو ایسے treat کرتے ہو تو جڑور آپ لوگ کو result بہت ہی بہتر ملے گا میں نے بہت سارے ایسے motivation بیٹیو یا صبح میں کیسے اٹھے morning میں کیسے اٹھے یا جو بھی آپ کے بچے ہوئے دن ہے اس دن کو کیسے utilize کریں اس پہ بھی میں نے بہت سارے بیٹیو بنایا ہوئی تو اگر آپ لوگ میرے بیٹیوز میں جا کے check کرو گے تو وہ آپ کو مل جائے گا اور ایک جی ضرور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا exam کیسا گیا یا کیا problem آپ لوگ کیا آ رہے ہیں تو وہ ضرور comment section میں share کیجئے گا اور کسی بھی بچے کو کسی help کی ضرور چاہیے اگر moral support چاہیے جو بھی تو میں instagram کا بھی id دے دوں گا تو اس پہ بھی آپ لوگ مجھے message کر سکتے ہو یا پوچھ سکتے ہو یا بتاؤ سکتے ہو کہ یہ نا یہ دکھت آ رہا ہے جو کیا کر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ content پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو like کر کے چاہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چانل کو subscribe نہیں کر رہا چانل کو subscribe کر bell icon کو press کر لیجئے گا تب تک کے لیے bye and take care موسیقی